یہ کندیلِ روزہِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ماشاہم لگر بارہ سو تیس ہجری کی ہے بہم 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 لیکن سلطنِ عثمانیہ کے طور کی یہ اس پر سٹیمپ لگی ہوئی ہے روزہِ مبارک کا اندر کا غلاف ہے اندر کا غلاف ہے اندر جو اس پر دیوار پر لگا ہوتا ہے خانہ کعبہ کی کندیل ہے جو کارنر پر لگے ہوتے ہیں سر سلطان مراد خان یہ اس پہ چابی رکھتا تھا خانہ کعبہ کی حسن اور مہم حسین کا حسن مبارک یہ جی موہ مبارک ہمارا گوشہ درود چل رہے ہیں الحمدللہ اس میں چار عرب سے زیادہ چار عرب سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑا جا چکا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالائن پاک کے حضور تو سمجھیں گے تاجدار ہم بھی ہیں مجز نوی سے منصوب تبرکات غلاف کعبہ موہ مبارک رسول اور بہت سارے تبرکات کی زیارت کا احتمام لاہور میں کیا گیا جو نہ صرف باعث سے برکت ہے بلکہ دعاوں کے قبولیت کیا وسیلہ بھی بن رہے ہیں اہلیان لاہور مرد و خواتین کی بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے اور زیارت کر رہی ہے نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گلانی تو آئیے جناب آپ بھی زیارت کیجئے اور اپنے دلوں کو منور کیجئے چلئے میرے ساتھ مرد و خواتین کی یہاں پر بڑی تعداد صبح سے ہی آ رہی ہے اور حصول برکت کے لیے اس سے دعائیں بھی کی جارہی ہیں اور وسیلہ بھی پیش کیا جارہا ہے میاں صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تو مجھے بتائیے گا کہ یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں کیا زیارت کروا رہے ہیں آپ خانہ کعبہ کے کندیلیں ہیں جو خانہ کندیل جو اس کے اوپر چسپہ لگائی ہوتی ہیں غلاف کے اوپر یہ کندیل روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ماشاء اللہ مگر بارہ سو تیس ہجری کی ہے سلطن نے تو عثمانیہ کے دور کی یہ اس پر سٹیمپل لگی ہوئی یہ خانہ کعبہ کی کندیل ہے جو کارنر پر لگے ہوتے ہیں ملکل چیز آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ مبارک کا اندر کا غلاف ہے اندر کا غلاف ہے اندر جو دیوار پر لگا ہوتا ہے اور یہ کندیل ہے جو اس غلاف پر لگی ہوتی ہے یہ روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاء اللہ پیر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ ایسے نیاب خزانے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی یہ یہ خواہش ہے کہ ان کے پاس ہوں کہاں سے آپ کو مل گئے کہاں سے جمع گئے جب وہ مال کرم کرتا ہے تو پھر سب کچھ مل جاتا ہے پھر بہانے ہوتے ہیں سارے اس کے لیے بڑی خطیر رقم جو ہے وہ لگی آپ کی رقم نہیں لگی ہم جو لوگوں کے حدمت کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے بھلا کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے وقت دیتے ہیں اللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سلے میں بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے ہم نے اسے جو مانگا وہ جو مانگو وہ دیتا ہے ہم نے اسے عشق مانگا ہم نے اسے تبرکات مانگے تو مالکہ کرم آتے ہیں یہ خانہ کعبہ کے اندر کا کلی ہے ماشاءاللہ جناب میرا کامرامنٹ بابر قریب سے دکھائے تو یہ خانہ کعبہ کے اندر جو کلین ہوتا ہے وہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے ماشاءاللہ یہاں پر پورا اہلیان لہور جو ہیں مجھ سے مستفید ہو رہے ہیں فیض یاب ہو رہے ہیں یہ کندیل ہیں چونتیس ہجری کی دو تین سال ماشاءاللہ یہ خانہ کعبہ کی کندیل ہے خانہ کعبہ کی کندیل ہے جناب ماشاءاللہ یہ جو ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام جو کہ روزہ مبارک کے لگے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہ وہ ہیں جناب آپ اگر سعودی عرب جائیں یا مجید نبوی جائیں پھر بھی بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو ان تک ان کی رسائی ہوتی ہے ورنہ دور سے زیارت کرنی پڑتی ہے پیر صاحب کے یہاں پر کعوش سے ہر بندہ جو ہے قریب سے بھی دیکھ رہا ہے اور مستفید بھی ہو رہا ہے سر یہ کیا ہے یہ سات سو پینسٹ ہجری میں سلطان مراد خان اول جو سلطان جثمانیہ کا پہلا حلیفہ تھا یہ اس کا ہے یہ اس پر لکھا ہوا ہے سلطان مراد خان یہ اس میں چابی رکھتا تھا خانہ کعبہ کی یہ اس کا باکس ہا جس کے اندر ہوتی تھی جب وہ خانہ کعبہ جائے کر اس میں ڈال کر اور گلے میں ڈال کر کہتا تھا میں منگتا ہوں منگتوں سے گلے میں ڈال کر اس میں چابییں رکھ کے وہ لے کر جاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آقا کے استعمال چمچ ہیں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جی چمچ ہیں اور ان کی بھی زیارت کی جاری ہے بڑا خوبصورت سا اور ہمارے لئے تو ویسی بڑا متبرک ہے اور خوبصورت انداز میں بنائے گئے اس دور میں بہت خوبصورت کارمی ہوتی تھی اچھا دیکھیں یہ حضرت علی کے استعمال کا خنجر ہے مولا علی کا جو خنجر ہے وہ جو استعمال کرتے تھے سرکارت والم کا چمچ ہے جو وہ استعمال کرتے تھے یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جناب یہاں پر تلوات سر یہ کہاں سے حاصل کیا حضور یہ بس آ جاتی ہے جب وضعت یہ آ جاتی ہے مالک جب کرم فرماتا ہے یہ تو بادشاہوں کے پاس ہوتے ہیں ایسی چیزیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ کے قدم مبارک سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک ہے اس کا پتھر کے یہاں پہ نقش ہے پتھر پہ نقش بنا ہوا ہے سر یہ تو بہت ہی قیمتی یہ آپ کے استعمال کی ذرا ہے جو آپ کا ایک جنگ میں استعمال کی سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک ہنجر ہے جو آقا سرور دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور یہ حضرت اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب تلوار ہے بڑی سعادت کی بات ہے سر آج تو آپ نے ایک نمائش میں اس کو پیش کیا ہے نارملی یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں تو جو ظاہرین ہیں یہ جو خواہش رکھتے ہیں پھر ان کے لیے انتظام کیا ہوتا ہے کبھی کبھار کبھی کھول دیں کی سبحان اللہ اس کو آپ نے کپڑے میں ریپ کیا ہے کیونکہ نا اس کو ریپ کر کے ہی رکھا جائیں تو انہوں نے ہوا لگنے سے لکڑی کا تھوڑا سا اس نے پرابلم کبھو سر یہ کتنا عرصہ لگایا آپ کو یہ تبرکات جو ہیں یہ ایک لمبی داست بہت عرصہ ہوا کچھ چالیس پچاس سال صرف ہوئے ہیں اس پہ اس خدمت پہ یہ پندرہ بیس سال پندرہ بیس سال میں یہ جی موہ مبارک آقا سروری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک ہے موہ مبارک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا یہ 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 ظلف مبارک موہ مبارک داڑی مبارک ہے اس کا قد سلو بڑتا ہے سبحان اللہ سرکار کی ظلف کا ایک بالہ اور اس پہ وہ ایسے سر وہ کرلز بنے ہوئے ہیں کہ ظلف آن چھلے ہو چھلے سارا جگہ سوڑا ہے پر میرے آقا دو تھلے ہو تھلے سبحان اللہ یہ جب میرے پاس آئی تھی تو یہ آدھی تھی اور اللہ کے فضل سے اس کا قد مبارک بڑی سپیٹ سے بھڑا رہا ہے یعنی کہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ اس کی گروت ہوتی ہے زندہ بار کی رہا ہے اس کی گروت ہوتی ہے اس کی تعداد بڑھتے ہیں اس کے قد مبارک بڑھتا ہے آپ نے جب یہ حاصل کیا تھا تو تب اس کا سائز کیا تھا یہ تقریباً آدھا تھا اچھا یہ جنا نظر آرہا اس سے آدھا تھا تو یہ کتنے عرصے میں اتنا لینٹی ہو گیا دو سال میں ماشاءاللہ یہ مجھے اب ملے موہ مبارک مجھے کوئی آٹھ سال پہلے کوہارٹ سے اتا ہوئے تھے سر حدیث میں بہت سارے ذکر ملتے ہیں کہ سرکاست صلی اللہ علیہ وسلم کی باقیات اور تبرکات سے لوگ شفاہ حاصل کرتے ہیں برکتیں حاصل کرتے ہیں آپ کے باست راشہ لگا رہتا ہوگا حضور ایسے ہی ہے یہ برکتیں کوئی ایسا واقعہ ہمیں ہمارے ناظرین کو شیئر کرنا چاہیے کہ جب یہ موہ مبارک مجھے اتا ہوئے کوہارٹ سے تو ہم لاہور سے کوہارٹ گئے تو ہم جس گاڑی پہ گئے میرے دوست کی گاڑی تھی میں نے اس سے گاڑی میں گئی اس نے گاڑی تو مجھے بھیج دی جب آئی تو پتہ چلا کہ ڈرائیور نے بتایا کہ اس کے اندر بیٹری خراب ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتی تو ہم نے دھکا لگا سٹارٹ کی اسے جب ہم کوہارٹ تک گئے تو تین مرتبہ رستے میں رکھے مختلف جاگہ بزو کے لیے پانی کے چائے کے لیے تو دھکا لگا سٹارٹ کر لیتے تھے ٹھیک ہلکا سا لگا تھا چل پڑتی تھی جب ہم وہاں سے واپس چلے موہ مبارک لے کر سلف مارنے لگے تو میں نے دوست کو کہا سٹارٹ کر کہتا ہے پہلے دھکا لگا لیں میں نے کہا یار سوار دیکھ سواری نہ دیکھ تو مجھے مداک کرتا ہے کہتا ہے میں یہ خود کر لیں آپ تو میں نے درود پاک پڑھ کر سلف مارا اور یہ بھی کہا مولا لاج رکھ لیں گاڑی سٹارٹ ہوگی وہاں سے لے کے لارتہ کہا ہے تین دفعہ رکھے مجال ہے کسی جگہ اس نے سلف بھی پورا لیا ہو اور اس کے بعد جب ناکے پہ پہنچے اس وقت بڑے حالات بھی خراب تھے تو ناکے پہ آئے باکس تھا اس کو پرچادر رکھ ڈالی ہوئی تھی صحیح کسی نے ہمیں وہاں پہ ہر بندے کی چیکنگ ہو رہی تھی مگر ہمیں کچھ بھی نہیں کہا اور انہوں نے بلکہ سلوٹ کیا آرمی نے ہم چلے گئے تو میں نے تو اس سے پوچھا یہ کیوں آپ کے علاقے آپ کی اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا اس نے کہا شاید آپ کو کیا میں جب اس کے دو ہی ایک منٹ کے چند منٹ کے بعد ہم اٹک پول پار کیا کہتا ہے پنجاب میں آگئے اور میں نے کہا یہ صبح بدل رہا تھا تو سلوٹ کیا گیا اس کو بھی نہیں پتا کس کو کیا تو یہ میرے ساتھ یہ پہلا واقعہ یہ سننے میں آیا کہ سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلفیں ان کے بال مبارکہ دھوون پی کے بہت سارے جو بیمار تھے وہ شبایہ ہوئے آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مریض آیا جس کو لا علاج قرار دیا ہو ہم نے ہر سال جب غسل ہوتا ہے اس کا جو پانی ہوتا ہے اس کو ہمیں کٹھا کرتے ہیں اور پانی کو بے شمار بوتلوں میں بھر لیتے ہیں اچھا اور میرے خیال کو سات آٹھ سو بوتل تو میرے گھر سے لوگ لے گئے ہیں سبحانہ اللہ لوگ یہ ہم دے تو فیس بھی لیلہ چھر ہمارا سارا کام فیس بھی لیلہ ہے ہمارا دستر خان چل رہا ہے ڈیلی دھائی سے تین سو بندے کا ماشاءاللہ اور دوزہ سترہ میں شروع اس وقت تک تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ کھانا اللہ کے فضل سے کھا چکے فیزیو تھیرپی سینٹر چل رہا ہے جس میں اٹھائیس ہزار سے زیادہ لوگ مریض آکے اپنا ٹریٹمنٹ کرا چکے دارالشفاق ہمارا گوشہ درود چل رہا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ جس میں چار عرب سے زیادہ چار عرب سے زیادہ مرتبہ درود پاک پڑا جا چکا ہے جو کہ ایپ ہے ایک مرتبہ ہی پڑتا ہے تو ہمارے پاس وہ آتا ہے اور ہر مہینے ایک لسٹ نکالتے ہیں ہم اس کی اور آقا کے حضور پیش بھی کرتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ تو اسی طرح ہمارا درسگاہ ہے جو قصور میں للیانی کے پاس دفتو شریف میں ہے تو یہ سارے کام چل رہے ہیں مول مالک کا کرم ہے وہ قرائی جا رہا ہے ناظرین ابھی بہت سارے تبرکات یہاں پر پیش کیے گئے ہیں عوام کے لئے وہ آپ کو زیارت بھی کرواتے ہیں سر مسجد نوی کا کالین ہے جناب اس کی بھی زیارت کیجئے اور آگے بڑھیں پیش سب میں اور کیا دکھا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ مسجد نوی پہنچتے ہیں اشاقہ نے رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے اور ان میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ وہ جالی رسول جو ہے روزہ رسول کی جو جالی ہے اس کو کسی طریقے سے وہ ٹچ کر لیں اور یہاں پر سر یہ کیا ہے ماشاء اللہ کندیلے روزہ رسول جناب یہاں پر موجود ہے بارہ سو چھے عجری کی ہے بارہ سو چھے عجری کی اور یہ بھی سلطنت عثمانیہ کے دور کی ہے اچھا سلطنت عثمانیہ کے تبرکات ہیں بڑی خوبصورت رنگدار ہوتی تھی سر یہ آپ نے ترکی سے ہی حاصل کی ہے سعودیہ سے سعودیہ سے حاصل کی ہے سر بڑی میند لگی ہوگی ایسے تو دیتے نہیں وہ بڑا اس کی بہت لمبی داستان ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آئیے ناظرین پیر صاحب کو تکلیف دیتے ہیں ہمیں بھی دکھائیں سارا کندیلے روزہ رسول جناب یہاں پر بھی ہے مگر یہ بارہ سو پچیس کی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہاں پر خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے جو اپنے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں اور ان کے جناب یہاں پر مسکراہتیں چہروں پر نظر آ رہی ہیں یہاں پر ایک رحمت و برکتوں کا سماہ ہے اور لوگ خوشی میں یہاں پر زیارتیں بھی کر رہے ہیں اور بعض لوگوں کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کیونکہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے سر آپ نے تو کمال کر دیا یہ روزہ رسول کی وہ جالی ہے جس کو چومنے کے لیے جس کو چھونے کے لیے لوگ سال ہا سال دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس سے برکت بھی حاصل کر رہے ہیں اور اس کو چھو بھی رہے ہیں